میں ایک شریف آدمی تھا، محنت مزدوری سے اپنی زندگی کی گاڑی چلا رہا تھا، ایک تو خاندان میں بھی بڑا تھا، میرے ماں باپ دو چھوٹی بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی، کل ملا کر گھر کے چھے لوگ تھے، میں گھر کا اکیلا کمانے والا مرد تھا اور دن بہ دن کی بڑتی مہنگائی نے کئی دوسرے غریب اور سفید پوشت لوگوں کی طرح ہمارا جینا بھی دو پر کر رکھا تھا۔ جتنی بھی محنت کر لی جاتی کمائی ہمیشہ کم ہی رہتی، ہم غریب لوگ تھے، ہمارے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا ہی سہی لیکن اپنا کوئی کاروبار ہی شروع کر لیا جائے، ایک طرح سے دھیاڑی دار مزدور تھے، روز محنت سے کماتے تھے تو ہی ہمارا چولا جلتا تھا اور ہم کھاتے تھے، میں گرمیوں کے دنوں میں کولر اٹھا کر گلی گلی آواز لگا کر کلفیاں بیجتا تھا اور سردی کا موسم شروع ہوتے ہی میں ابلے انڈے لے کر رات کے وقت گلیوں میں چل پھر کر گرم انڈے کی آواز لگاتا اور کچھ نہ کچھ کمائی کر ہی لیتا تھا۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ سارے انڈے بیچ کر ہی گھر جاؤں کیونکہ سارے انڈے بکنے سے اتنی بچت ہوتی تھی کہ ایک دن کی سبزی خرید لیتا تھا اور باقی پیسوں سے اگلے دن بیچنے کے لیے انڈے خرید لیتا تھا۔ گرمیوں میں کلفیاں بیجتے وقت سارا دن مجھے گرم سورج کی تپیس سہنا پڑتی بدن پسینے پسینے ہو جاتا تھا جسم کی ساری طاقت پسینہ بن کر بہ نکلتی تھی تب کہیں جا کر پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوتا تھا اور سردیوں کی تھنڈی تھار بارش اور دھن بھری راتوں میں ساری رات سردی سے کامتے اور چھینکے مارتے ہوئے جب گرم گرم انڈے بیچ تھا رات پر بستر کے آرام کی قربانی دیتا تھا اور تب ہی مجھے اور میرے گھر والوں کو چار نوالے کھانے کو ملتے تھے انسان تھا یہ مشکت کر کر کے غربت سہکے اور ایک گھر کی روزانہ کی ضروریات سے تھوڑی کمائی دیکھ کر میں اکثر اللہ تعالی سے شکوا کرنے لگتا کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں تھی پھر اس نے میری زندگی کو اتنا مشکل کیوں بنایا تھا اور میرے لئے سردی کرمی کے دن رات کی محنت کا صلح اتنا کم کیوں رکھا تھا کہ ضرورت اس سے ہمیشہ زیادہ ہی رہتی تھی میری یہ بات اور اللہ تعالی سے کیا گیا میرا یہ شکوا سن کر میری ماں مجھے سمجھاتی تھی اور کہتی تھی کہ رزق کی تقسیم تو اللہ تعالی نے کی ہے کسی کے لئے کم رزق تو کسی کے لئے زیادہ رزق ہے یہ اس رب کی اپنی مرضی ہے اور اس سونے رب کی اپنی تقسیم ہے ہم انسان اس پر سوال نہیں کر سکتے لیکن یہ رزق یہ دولت کم ہے یا زیادہ ہے یہ انسان کی ازمائش کے لئے ہے میرا رب دیکھتا ہے کہ کم لینے والا شکر گزار رہتا ہے کہ شکوا کرتا ہے اور زیادہ لینے والے کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے یہ اللہ کی اس عطا پر اکڑ دکھانے لگتا ہے اس لئے میرے مہنتی بچے کمائی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے تم یہ مت دکھا کرو یہ سوچ کر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کرو کہ وہ مالک دن بھر میں ایک وقت ہی سہی لیکن تمہاری محنت کے سلے میں صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تمہارے ماں باپ اور تمہارے بہن بھائیوں کو بھی ایک وقت پیٹ بھر کر کھانا ضرور نصیب کرتا ہے ماں کی یہ بات سن کر میرے دل کے اندر ندامت پیدا ہوتی تھی اور میں دل ہی دل میں معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالی کا شکر گزار ہو جاتا تھا کہ یہ اس مالک کا احسان تھا کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو کسی بھی وسیلے سے کھلا رہا تھا کم ہی سہی لیکن رزق دے رہا تھا اگر میری ساری مہنتوں کے سیلے میں میرا اللہ ازمائش کے لیے میرے ہاتھ میں رزق کی بجائے راک ٹال دیتا تو اس وقت بھی میں کیا کر سکتا تھا سارا اختیار تو اسی اللہ کا ہے جو اس سارے جہان کا مالک و خالق ہے سچی بات ہے کہ میری ماں کی یہ بات مجھے اللہ تعالی کا شکر گزار بنا دیتی تھی میں سر جھکائے اپنی مہنت مزدوری کرتا رہتا تھا اور اپنے حصے کا رزق حلال ڈھونٹا رہتا تھا ایسے ہی ایک روز گلیاں گھومتے گھومتے میں بدنام گلی میں پہنچ گیا پہلے پہل تو میں دل میں یہ خیال آیا کہ استغفار پڑتے ہوئے یہاں سے واپس مڑ جاؤں میں شریف آدمی تھا ایک تو دل میں خدا کا خوف بھی تھا دوسرا یہ خیال بھی تھا کہ اس طرح کی جگہوں پر بہت سے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں کہیں رات چلتے نہ کسی سے پنگے میں نہ پھنچ جاؤں اور بیٹھے بٹھائے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں بورا وقت ویسے بھی بتا کر تو آتا نہیں ہے یہی سب سوچتے ہوئے میں واپس مڑی رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی بھائی یہ ابلے انڈے کس حساب سے بیچ رہے ہو میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت تھی اس نے نکاح باندھ رکھا تھا اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اب اتنی گلیاں چلنے کے بعد کوئی گاک ملا تھا چاہے بدنام گلی تھی لیکن میں نے غور کیا کہ عورت نکاح پوشت تھی اور شریف معلوم ہوتی تھی اس لئے میں نے اسے انڈوں کا ریٹ بتا دیا اگلے ہی لمحے مجھے شدید حیرت ہوئی جب اس عورت نے سارے انڈے خرید لیے اور مجھے نکت رکم بھی فوراں ہی پکڑا دی شدید حیرت میں گھرے وے میں نے بیچے وے انڈوں کی وہ رکم اور اپنی خالی بائٹی پکڑی اور گھر واپس آ گیا میں سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ آخر اس نکاح پوشت عورت نے سارے انڈے ایک ساتھ کیوں خرید لیے لیکن گھر پہنچتے ہی جب بستر پر لیٹا تو تھکاوٹ کے باعث مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا صبح اٹھنے تک میں یہ بات بھول چکا تھا لیکن شام ڈھلتے ہی جب ماں نے مجھے انڈے اُبال کر بیچنے کے لیے بالٹی تیار کر کے دی تو مجھے رات والی نکاح پوشت عورت یاد آ گئی اور میں بلا ارادہ ہی اس عورت کے بارے میں سوچنے لگا میں نے اُبلے انڈوں والی بالٹی اپنے کندوں پر اٹھائی اور پھر گلی گلی گرم انڈے کی آوازیں لگانے لگا اور چلتے چلتے اسی بدنام گلی میں پہنچ گیا میں پیچھے کوئی دس سے بارہ گلیاں پھر کر آیا تھا اور ابھی تک ایک انڈا بھی نہیں بکا تھا مجھے پریشانی بھی تھی اگر بکری نہیں ہوئی تو سارے انڈے ضائع ہو جاتے اور یہ میرے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا میں سوچ ہی رہا تھا کہ کل والی نکاح پوش عورت پھر سے آ گئی اور آتے ہی مجھ سے انڈوں کا ریٹ پوچھا میں نے کل جتنا ہی ریٹ بتا دیا اس عورت نے سارے انڈے ایک ساتھی خریدے اور مجھے رقم دے کر واپس مڑ گئی ایک طرف تو مجھے سارا مال بکنے کی خوشی ہوئی اور دوسری طرف پھر سے حیرت بھی ہوئی کہ اس عورت نے سارے انڈے کیوں خریدے اس بدنام گلی سے باہر نکلتے ہوئے مجھے وصفصہ سا آیا کہ یہ ایک بری جگہ ہے مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے اور اپنے انڈے بیچنے کے لیے مجھے دوسری گلیوں کے چکر لگانے چاہیے کل سے اس گلی میں بلکل نہیں آؤں گا میں نے پکا ارادہ کیا اور گھر آ کر سو گیا اگلے دن پھر سے جب میرے کام کا وقت ہوا تو ماں نے مجھے انڈے اُبال کر بلٹی تیار کر دی میں نے بلٹی کندھوں پر اٹھائی اور گرم انڈے کی آوازیں لگاتا پھرنے لگا چلتے چلتے میرے قدم خود بخود اس بدنام گلی کے جانے مڑ گئے جب میں اس گلی میں پہنچ گیا تب مجھے احساس ہوا اور خود کو ملامت کرنے لگا کہ یہ میں نے کیا کیا پھر سے وہیں آ گیا جہاں پر آئندہ نہ آنے کا پکا ارادہ کیا تھا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا اب تو میں پیچھے بارہ گلیاں چل کر آ گیا تھا تھند شدید تھی میں نے سوچا کہ آ تو گیا ہوں لیکن آج اس پر اسرار نکاح پوش عورت کو انڈے نہیں بیچوں گا اس لیے اس عورت کے آنے سے پہلے ہی اس گلی سے نکل جاتا ہوں یہ خیال آتے ہی میں نے واپسی کیلئے قدم اٹھائے اور تیز تیز چلنے لگا ابھی دس قدم ہی چلا ہوں گا کہ پیچھے سے اس نکاح پوش عورت کی آواز آئی بھائی انڈے بیچے بغیر کدھر چا رہے ہو اپنے انڈے تو مجھے بیچتے جاؤ اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی روک گیا اس عورت نے سارے انڈے خرید لیے اور مجھے رقم پکڑا کر چلی گئی میں خالی بالٹی لیے گھر آ گیا اور یہی سوچتا رہا کہ آخری عورت ہے کون اور یہ اتنے سارے انڈے کیوں خریدتی ہے آدھی رات تک سوچنے اور کروٹے بدلنے کے بعد بھی جب میں کوئی درست اندازہ نہ لگا سکا تو اپنے آپ کو ڈانٹنے لگا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے وہ نکاپوش عورت سارے انڈے خریدے یا آدھے انڈے خریدے چاہے صرف ایک انڈہ ہی کیوں نہ خریدے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا مال بک رہا ہے اور مجھے ایک انڈے کا بھی نقصان نہیں ہو رہا تھا یہ سوچ کر میں نے خود کو مطمئن کیا اور سو گیا میں کوئی بھی سوچ یا خیال دل میں لائے بغیر اس بدنام گلی میں جا کر گرم انڈے کی آوازیں لگاتا وہ نکاپوش عورت آتی اور سارے انڈے خرید کر لے جاتی اور میں گھر واپس آ جاتا میری محنت کم ہو گئی تھی انڈے بھی جلدی بک جاتے تھے اور بک بھی سارے ہی جاتے تھے اس لیے میں بھی خوش رہنے لگا تھا لیکن ایک بات میں نے بہت شدت سے نوٹ کی تھی کہ جب سے اس نکاپوش عورت نے میرے سے انڈے خریدنے شروع کیے تھے تب سے کوئی اور مجھ سے ایک انڈا بھی نہیں خریدتا تھا چاہے دس چھوڑ میں پچاس گلیوں میں پھیرے لگا لیتا میرا ایک بھی انڈا نہیں بکتا تھا لیکن جیسے ہی میں اس بدنام گلی میں داخل ہوتا میرے صدا لگانے سے پہلے وہ عورت آ جاتی اور سارے انڈے خرید کر لے جاتی رفتہ رفتہ میں نے دوسری گلیوں میں پھرنا ہی چھوڑ دیا بس نکاپوش عورت کے آنے والے مقصود وقت پر میں اس بدنام گلی میں جاتا وہ عورت آتی انڈے خرید لیتی تو میں واپس آ جاتا اس عورت کے مستقل گاگ بننے سے میری زندگی پرسکون ہو گئی تھی اور میں خوش تھا انہی دنوں میری ایک بہن کا رشتہ تیہ ہو گیا ماں باپ اس کی شادی کی تیاریاں دیکھنے لگے زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت جہیز تو ہمیں اپنی بہن کو دینا ہی تھا ان دنوں میں زیادہ مشکت میں نہیں تھا اس لیے سوچ بچار کرنے لگا کہ کوئی دوسرا کام بھی کر لوں لیکن کیا کام کروں یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کون سا کام کروں ابلے انڈے بیچنے سے اتنا ہی منافع ہو رہا تھا کہ گھر کی دال روٹی جیسے تیسے چل رہی تھی دوسرے کام کے لیے پیسے کہاں سے آتے اپنا کام تو شروع نہیں کر سکتا تھا اس لیے مستریوں کے ساتھ مزدوری کرنے لگا تاکہ بہن کی شادی کے لیے پیسے اکٹھے کر سکوں اور رات کے وقت اسی بدنام گلی میں جا کر اس نکاہ پوش عورت کو انڈے بیچ آتا ایک دن اپنے معمول کے مطابق میں ابلے ہوئے انڈے لے کر اس بدنام گلی میں گیا وہ نکاہ پوش عورت انڈے خریدنے آئی میں نے اسے انڈے بیچ دیئے اور پیسے لے لئے لیکن جب میں نے وہ نوٹ دیکھا جو اس عورت نے مجھے دیا تھا تو پریشان ہو گیا وہ پانچ ہزار کا نوٹ تھا اور میری جیب میں پانچ ہزار نہیں تھے میں بقایا نہیں دے سکتا تھا میں نے انڈو والی خالی بالٹی زمین پر رکھی اور اپنی جیب سے سارے نوٹ نکال کر گنے سارے نوٹ مل کر با مشکل پانچ سو روپے بنے میں نے اس نکاہ پوش عورت کو بتایا کہ میرے پاس پانچ ہزار کا بقایا نہیں ہے وہ مجھے چھوٹا نوٹ ہی دے دے تب اس عورت نے کہا کہ اس کے پاس بھی چھوٹا نوٹ نہیں ہے میں نے کچھ دیر سوچا پھر جیب سے اپنا شناختی کارڈ نکالا اور اس نکاہ پوش عورت کی طرف بڑھا دیا میں نے اسے کہا کہ وہ میرا یہ شناختی کارڈ زمانت کی طور پر رکھ لے میں کل جب انڈے بیچنے آؤں گا تو اسے بقایا پیسے دے دوں گا اس نکاہ پوش عورت نے خاموشی سے میرا شناختی کارڈ پکڑ لیا میں نے پیسے احتیاط سے اپنی جیب میں رکھے اور اپنی بالٹی اٹھا کر واپس آ گیا گھر پہنچتے ہی بالٹی لاکر بوچی خانے میں رکھی سارے انڈے بک گئے ماں نے بھی ہمیشہ کی طرح مجھ سے سوال کیا اور میں بھی عادتاً بالٹی کا ڈھکن کھول کر ماں کو دکھانے لگا کہ دیکھو سارے انڈے بک گئے بالٹی بلکل خالی ہے لیکن جیسے ہی میں نے بالٹی کا ڈھکن کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا بالٹی کے اندر میرا شناختی کارڈ تھا میں نے تو یہ شناختی کارڈ خود اپنے ہاتھوں سے اس نکاپوش عورت کو دیا تھا پھر آخر یہ بالٹی میں کیسے آ گیا میں حیرت میں گرہ سوچنے لگا یہی سوچتے سوچتے مجھے وہ پچھلے خیالات اور سوچے بھی پھر سے ستانے لگیں کہ آخر یہ نکاپوش عورت کون تھی اپنے ہلیے سے ایک شریف عورت لگتی تھی تو پھر اس بدنام گلی میں کیا کرتی تھی اور مجھ سے یہ اتنے سارے انڈے خرید کر ان کا کیا کرتی تھی انڈے روزانہ کیوں خریدتی تھی اور آج پہلے تو مجھے پانچ ہزار کی بڑی رقم کا نوٹ دیا پھر بقایا پیسو کا مطالبہ بھی نہیں کیا اور جب میں نے بقایا دینے کے لیے شناختی کارڈ کو زمانت کی طور پر اسے دیا اتنی پور اسرار کیوں تھی میں ساری رات سوچتا رہا مجھے اگلی رات کا بیچینی سے انتظار تھا میں اس عورت سے بات کرنا چاہتا تھا جتنے بھی سوال میرے ذہن میں تھے میں وہ سب سوال اسے پوچھنا چاہتا تھا خدا خدا کر کے اگلی دن کا سورش تلو ہوا مجھے ایک جگہ دھیاری پر جانا تھا میں ناشتے کے بعد کام پر چلا گیا لیکن وہ نکاپوش عورت سارا دن میرے ذہن پر سوار رہی اور میں توجہ سے کام نہیں کر سکا اس لیے آدھے دن کی مزدوری اور چھٹی لے کر گھر آ گیا گھر پہنچ کر بھی وقت کٹے نہیں کٹ رہا تھا مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب جاننے کی بہت بیچینی ہو رہی تھی آخر کا رات ہو ہی گئی اور ماں نے مجھے بیچنے کے لیے انڈے اُبال کر بالٹی میں تیار کر دیئے میں نے بالٹی کندوں پر اٹھائی اور تیز قدموں سے سیدھا اس بدنام گلی کی طرف چل دیا اور وہاں پہنچ کر اس نکاح پوش عورت کا انتظار کرنے لگا میں نے اس کے بقایا پیسے بھی اپنی جیب میں رکھ لئے تھے چاہے اس عورت نے میرا شناختی کارڈ نہیں رکھا تھا لیکن میری ماں نے مجھے ہمیشہ دیانت داری کا سبق پڑھایا تھا اور مجھے یہ سبق یاد بھی تھا وقت کٹنے کی غرصے میں جیب سے نوٹ نکال کر گننے لگا اور تسلی کر لی کہ بقایا پیسے پورے ہیں پھر ایک مکان کے آگے بنے تھڑے پر بیڑ گیا اور گرم انڈے کی آوازیں لگانے لگا کافی وقت گزر گیا لیکن وہ نکاح پوش عورت نہیں آئی اب تو مجھے پریشانی ہونے لگی تھی کہ اگر وہ عورت نہیں آئی تو میں نہ تو اس کے پیسے سے واپس کر سکوں گا اور نہ ہی میرے انڈے آج بکیں گے کئی ہفتوں سے میرے ابلے ہوئے انڈوں کی وہ اکیلی کاک تھی اب اگر وہ بھی نہیں لیتی تو میرے ابلے ہوئے انڈے ویسے بھریوی بالٹی شاید زائع ہو جاتی اور میرے لیے یہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہمارے جیسے غریب اور سفید پوش لوگ جن کی جمع پونجی عزت اور غیرت مندی ہو ان کے لیے یہ معمولی سا نقصان بھی پہاڑ جتنا ہوتا ہے میرے لیے ایک دم سے شدید پریشانی کھڑی ہو گئی تھی مال بیچے وغیر تو میں گھر نہیں جا سکتا تھا اس لیے سوچنے لگا کہ اب کیا کروں تقریباً دو گھنٹے کے انتظار کے بعد بھی وہ نقاہ پوشورت نہیں آئی اس لیے میں نے اپنے تجسس اور بیچینی کو پرے کیا اور خود کندوں پر اپنی بالٹی اٹھا کر کھڑا ہو گیا میں نے سوچ لیا تھا کہ پہلے کی طرح ہی گلی گلی آواز لگا کر سارے انڈے بیچ لوں گا چاہے سو گلیاں ہی نہ پھرنی پڑیں اور ساری راتی کیوں نہ گزر جائے لیکن اس طرح بغیر کچھ بھی بیچے خالی ہاتھ گھر نہیں جاؤں گا میں بدنام گلی سے واپس نکل رہا تھا اور ابھی میں نے بامشکل پندرہ قدم ہی تیہ کیے تھے کہ مجھے اپنے پیچھے اسی نکاہ پوشورت کی آواز سنائی دی وہ بولی آج جلدی میں لگتے ہو کیا اپنے انڈے فروخت نہیں کرو گے میں فوراں واپس مڑا انڈوں کی بالٹی زمین پر رکھی اور جیب سے بکایا پیسے نکالنے لگا نے اسے دیا تھا وہ شاید اسے بارٹی میں گر گیا تھا لیکن مجھے یاد ہے کہ بکایا پیسے باقی ہیں میں نے جیب سے پیسے نکال کر اس عورت کی جانے بڑھائے پہلے تو اس نے مجھے غور سے دیکھا کچھ سوچا پھر اس عورت نے پیسے میرے ہاتھ سے پکڑ لیے پھر بولی آج انڈے نہیں بیچو گے صرف بکایا ہی دو گے بیچوں گا بلکل بیچوں گا بیچنے کے لیے ہی تو لائیا ہوں میں نے کہا میری بات سن کر وہ نکاپو شورت بولی تو پھر مجھے دو یہ سارے ابلیوے انڈے اور تم یہ ان کے پیسے رکھو میں نے بالٹی سے سارے انڈے نکال کر ایک پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر اس عورت کو دے دئیے اپنے پیسے پکڑے اور خالی بالٹی لے کر گھر آ گیا ہمیشہ کی طرح ماں کو بتایا کہ سارا مال بیکیا ہے اور ماں سے دعائیں لیتا اپنے کمرے میں آ کر پیسوں کا حساب کرنے لگا جیب سے پیسے نکالے اور گننے لگا پیسے دیکھ کر میں ایک بار پھر حیرت میں پڑ گیا یہ پوری سرار نکاح پوش عورت تو مجھے حیرانی کیے جا رہی تھی پیسوں میں نہ صرف کلولے بکایا پیسے تھے بلکہ تین ہزار اور بھی زیادہ تھے آخر یہ عورت ایسا کیوں کر رہی تھی آج جب میں نے اسے بکایا دیا تھا تو اس عورت نے رکھ بھی لیا تھا تا میرے ذہن سے سارے سوال نکل گئے تھے اور اب وہ پیسے واپس اپنے پاس دے کر بلکہ تین ہزار اضافی دے کر مجھے کچھ خوف بھی محسوس ہوا تھا کہیں یہ عورت مجھے کسی مسئلے میں نہ پھسا دے لیکن یہ عورت آخر ایسا کیوں کرے گی اب تو مجھے ہر حال میں جاننا تھا اس لئے میں نے ایک ترکیب سوچی اور اگلے دن بلکل ویسا ہی کیا جیسا سوچا تھا اپنے مقررہ وقت پر بالٹی اٹھائی اور بدنام گلی پہنچ گیا کچھ ہی دیر بعد وہ نکاہ پوش عورت آئی اور اس نے ابلے ہوئے انڈے مانگے میں نے بالٹی سے نکال کر تھیلے میں ڈالنے کی بجائے ساری بالٹی اس عورت کے ہاتھ میں پکڑا دی وہ عورت بہت حیران ہوئی پہلے اس نے مجھے دیکھا اور پھر انڈوں والی بالٹی کو وہ بولی تو کچھ نہیں لیکن اس نے بالٹی کا ڈھکن کھولا اور ڈھکن کھولتے ہی حیرت سے اس عورت کی آنکھیں پھیل گئیں کیونکہ بالٹی میں ابلہوہ ایک بھی انڈا نہیں تھا آج میں انڈے لے کر آیا ہی نہیں تھا انڈوں کی جگہ بالٹی میں میں نے اس عورت کا اس دن کا بکایا اور کل کے تین ہزار روپے رکھے تھے میں غریب ضرور تھا لیکن کوئی فقیر نہیں تھا جو اس طرح سے کسی کی دیوی رکم فخر سے رکھ لیتا وہ بھی ایسی عورت کی دیوی جو بدنام گلی میں رہتی تھی عورت کچھ دیر تو خالی بالٹی کو دیکھتی رہی پھر اس نے پیسے نکال کر ڈھکن بند کر دیا اور واپس مڑ گئی لیکن میں اس عورت کو ایسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا اس لیے اس کے پیچھے ہی چلنے لگا اور بولا مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے یہ پیسے کیوں دیئے اور آپ کا مقصد کیا تھا اور مجھ سے روزانہ سارے کے سارے انڈے کیوں خریدتی ہیں مجھے آپ پر شک ہے اور اگر آپ مجھے تمام سوالوں کی جواب نہیں دیں گی تو میں پولس میں رپورٹ کرواؤں گا کہ آپ مشکوک خاتون ہیں اور مشکوک سرگرمیاں کرتی ہیں میں نے اپنے سوال بھی کر لیے اس عورت کو دھمکی بھی لگا دی وہ عورت چلتے چلتے رک گئی اس نے میری طرف دیکھا اور بولی میں کون ہوں یہ تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گی لیکن تم مجھے اس بدنام گلی میں دیکھ کر یہ سوچتے ہو کہ میں اس جگہ کا حصہ ہوں تو تمہاری سوچ بالکل درست ہے میں یہی کی رہنے والی ہوں اس قلی کا حصہ ہوں میں تمہیں اپنا بس اتنا ہی تعرف دوں گی اس سے زیادہ نہیں اور رہی یہ بات کہ میں تم سے انڈے کیوں خریدتی ہوں اور ان کا کیا کرتی ہوں تو اس کا جواب اگرچہ میں تمہیں دینے کی پابند نہیں ہوں لیکن تمہارے دل کی تسلی اور اتمنان کی خاطر تمہیں یہ سب ضرور بتاؤں گی لیکن حقیقت جاننے کے لیے تمہیں کل پھر آنا ہوگا اپنے ساتھ ابلے ہوئے انڈے لے کر کل آنا کل تمہیں حقیقت بتاؤں گی اس نکاہ پوش عورت نے کہا اور چلے گئی میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا پھر واپس آ گیا اگلی رات مقررہ وقت پر میں ابلے ہوئے انڈوں سے بھریوی بارٹی لے کر اس بدنام گلی میں موجود تھا میں بہت بے چین تھا آخر کچھ دیر کے بعد اس نکاہ پوش عورت کی حقیقت معلوم ہو جانی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ نکاہ پوش عورت آئی اور بولی کہ میں انڈے لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہوں اور خود وہ تیز قدموں سے آگے چلنے لگی میں ابھی بارٹی کندوں پر اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا دو چار گلیاں مرنے کے بعد مین روڈ آ گیا مین روڈ سے تقریباً ایک کلومیٹر ذرا پرے ریلوے لائن بچھی تھی اور اس ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی کچھی عبادی تھی جہاں کچھ خانہ بدوشوں کی جھگیاں لگی ہوئی تھی اور کچھ لکڑی کے کانوں اور مٹی کے تنکوں سے چھوٹے چھوٹے کوٹھے سے بنائے ہوئے تھے وہ عورت اس کچھی عبادی میں پہنچ کر رک گئی وہاں تقریباً تیز کے قریب ایسے ہی گھر تھے غریب تو میں بھی تھا لیکن میرے پاس رہائش کے لیے اچھا گھر تھا ایسی بدحال رہائش دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اس عورت کو سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگا کہ وہ مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہے اس نکا پوش عورت نے مجھ سے کہا کہ میں بالٹی سے انڈے نکال کر اسے پکڑاؤں میں نے فوراں سے تمام انڈے بالٹی میں سے نکال کر پلاسٹک کے تھیلے میں ڈالے اور اس نکا پوش عورت کے ہاتھ میں پکڑا دیے اس عورت نے انڈوں کا شوپر ہاتھ میں پکڑا اور ایک عجیب حرکت کی ہر گھر اور ہر جھگی خیمے کے آگے کھڑی ہو کر وہ شوپر میں سے تین چار انڈے نکالتی اور ان کے دروازے سے اندر لٹکا دیتی ایسا کرتے کرتے اس نے تمام انڈے ان سارے کچھے گھروں اور جھگیوں میں باندھ دیے اور میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا اور ابھی تک حیرت میں گھرا تھا اس عورت نے انڈوں کی رقم مجھے دی اور کہنے لگی کہ میں سارے انڈے تم سے روزانہ ان غریب لوگوں کے لیے خرید دی تھی یہ سب وہ لوگ ہیں جو تم سے بھی زیادہ غریب اور زیادہ ضرورت مند ہیں ان کے پاس ایسی رہائش نہیں ہے جس میں رہ کر یہ سردی کے اس سخت موسم کو جھیل سکے اور نہ ہی یہ اچھی اور رہنے کی قابل رہائش بنانے کے قابل ہیں سارا دن مانگتے ہیں لیکن جھولی اس قدر نہیں بھرتی کہ ضروریات زندگی پوری ہو سکے نہ اتنا پیسہ بنتا ہے کہ تمہاری طرح تھوڑا ہی صحیح لیکن اپنا کام کر سکیں باعزت طریقے سے کما سکیں اس سخت سردی میں ٹوٹی وی چھتوں کے ساتھ آسمان کے نیچے رہتے ہیں میں اس قابل نہیں کہ ان کے لیے رہائش بنا کر انہیں دے سکوں ان کو سردی کے اس سخت موسم سے لڑنے کو دینے کے لیے میرے پاس ایک ہی ہتھیار تھا اور میں اپنی کوشش سے ان سب لوگوں سے چھپ کر وہ پہنچا دیتی ہوں کہ غریب کا یقین آسمانی مدد اور موجزے پر پختہ ہو جائے اور میرے لیے بکشش کا وسیلہ بھی بھو جائے اس رب کی مہربانی ہے کہ اس نے تھوڑا ہی صحیح لیکن کہیں نہ کہیں مجھے انسانوں کی مدد کا وسیلہ بنا دیا بس یہی بات ہے یہی اسرار یہی کہانی ہے اتنا کہہ کر وہ عورت واپس بدنام گلی کی طرف چل دی جہاں شاید یہ ایک نیک نام عورت رہتی تھی جہاں شاید